بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم سینٹری پیٹل فورس کو ڈسکس کریں گے تو سینٹری پیٹل فورس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سرکلر موشن کی کچھ اگزیمپلز کو دیکھتے ہیں یہاں میں نے کچھ اگزیمپلز لکھی ہیں سرکلر موشن کی جن میں سے ایک ہیں نیچرل سیٹلائٹس نیچرل سیٹلائٹس زمین کے گرد یا کسی بھی پلینٹ کے گرد سرکلر پاتھ میں سرکلر آربٹ میں موو کرتے ہیں جیسے چاند جو ہے یہ ہماری زمین کا ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے فلائی ویلز آرٹیفیشن سیٹلائٹس اور نیوکلیر پارٹیکلز ان ایکسلیریٹرز یہ تمام جو اگزیمپلز ہیں مختلف کیسز میں سے لی گئی ہیں تو ان میں سرکلر موشن کی بات ہو رہی ہے نیوکلیر پارٹیکلز ہوں ایکسلیریٹر میں یا ایک ایٹم کے گرد الیکٹرونز ریوال کر رہے ہوں ایٹم کے نیوکلیر کے گرد تو یہ ساری سرکلر موشن ہے اسی طرح سے اگر ہم ایک سٹرنگ کے اینڈ کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا باندھ کے اس کو دائرے میں گمائیں تو وہ بھی سرکلر موشن کی ایک ایگزیمپل ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اوبجیکٹ سرکل میں موو کیوں کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹرنگ کی ایگزیمپل لیتے ہیں اگر ہم ایک سٹرنگ کے ایک سرے کے ساتھ ایک پتھر کو باندھ کے اس کو دائرے میں گمائیں تو وہ اس وقت تک دائرے میں گھومتا رہتا ہے جب تک کہ وہ جو پتھر ہے وہ سٹرنگ کے ساتھ بندہ رہتا ہے فرض کریں یہ پتھر کا ٹکڑا ہے اور یہ سٹرنگ ہے یہاں پہ ہمارا ہینڈ ہے سینٹر میں اور ہم اس کو ایک دائرے میں گھوم آ رہی ہیں تو جب تک یہ پتھر سٹرنگ کے ساتھ بندہ ہوا ہے تو پتھر دائرے میں گومتا رہے گا اگر یہ سٹرنگ درمیان میں سے ٹوٹ جائے یا ہم اس سٹرنگ کو چھوڑ دیں یا جو پتھر ہم نے باندھا ہوا ہے وہ کھل جائے تو پھر وہ پتھر ایک دائرے میں مووڈ نہیں کرے گا بلکہ جیسے ہی وہ سینٹر سے جدا ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں یا سٹرنگ ٹوٹ جائے یا جہاں باندھا ہوا سب وہاں سے کھل جائے تو جیسے ہی وہ کھلے گا یا چھوٹ جائے گا تو وہاں سے وہ ایک سٹریٹ لائن میں سرکل کے ٹینجنٹ جہاں سے وہ ریلیز ہوا وہاں سے وہ ایک ٹینجنٹ لائن کے ایک سٹریٹ لائن میں مووڈ کر جائے گا تو جب تک وہ سٹرنگ سے بدا ہوا تھا وہ سرکل میں مووڈ کر رہا تھا اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو سٹرنگ ہے یہ اس پتھر کو کھینچ رہی تھی سرکل میں مووڈ کرنے کے لئے اگر آپ پریکٹیکل یہ پرفارم کر کے دیکھیں آپ ایک تھوڑا سا باری ٹکڑا سٹرنگ کے ساتھ باندھ کے اس کو دائرے میں گمائیں تو آپ کے ہینڈ کے اوپر باہر کو فورس لگے گی اور آپ اپنے ہینڈ کو مضبوطی سے کھینچیں گے کہ وہ جو باندھا ہوا اوگجیکٹ ہے وہ دائرے میں مووڈ کرتا رہے اسی طرح سے اگر ایک ایٹم کے نیوکلیس کی گرد الیکٹرون سرکل میں مووڈ کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی فورس لگنی چاہیے جو ان کو دائرے میں مووڈ کروائے اگر نیچرل سیٹلائٹز زمین کے گرد دائرے میں مووڈ کرتے ہیں تو تب بھی کوئی فورس ہونی چاہیے جو ان کو سرکل میں مووڈ کروائے تو ان ڈیفرنٹ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر والے کیس میں سٹرنگ سٹرنگ کے اندر ٹینشن اور الیکٹرون کے نیوکلیس کی گرد گومنے والے کیس میں الیکٹرون اور نیوکلیس میں موجود پروٹونز کے درمیان نیوکلیر فورس اور سیٹلائٹس کے کیس میں زمین کی گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ اوبجیکٹ یا سیٹلائٹ دائرے میں موو کریں تو ہر کیس میں کوئی نہ کوئی فورس ہے جو اوبجیکٹس کو سرکل میں موو کرواتی ہے تو پھر ہم سینٹریپیٹل فورس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں ایک ڈیفینیشن اس کیے کی را سکتی ہے ایک ایسی فورس جو کسی اوبجیکٹ کو کسی بوڈی کو سرکلر پاتھ میں موو کرنے کے لیے چاہیے اسے ہم سینٹریپیٹل فورس کا نام دیں گے سیکنڈ ڈیفینیشن اس طرح کی را سکتی ہے یعنی اگر کوئی بوڈی سٹریٹ پاتھ میں موو کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی ایسی فورس جو اس کو سٹریٹ پاتھ سے بینڈ کر کے سرکل میں موو کروا دیتی ہے تو محصر یہ ہے کہ سینٹریپیٹل فورس ایک ایسی فورس ہے جو کسی اوبجیکٹ کو سرکل میں موو کرواتی ہے یا سرکل میں موو کروانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو اب ہم سینٹریپیٹل فورس کے لیے فورمولا ڈیرائیو کریں گے ایک ایکسپریشن ڈیرائیو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے جو کہ سرکل میں موو کر رہا ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ یہ ایک ڈائیگرام بنا لیتی ہے سپوز یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور اسے سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ آر کے ایکول ہے یہ ہم نے سرکل کا ریڈیس برا کر لیا یہ سرکل کا اوریجن یہ اس کا ریڈیس آر فرض کریں کہ جب ہم نے ایک اوبجیکٹ کو اوبزور کرنا شروع کیا جو کہ سرکلر مووشن میں تھا ایک اوبجیکٹ یہاں پہ سرکل میں موو کر رہا ہے جب ہم نے اس کو اوبزور کرنا شروع کیا تو فرض کریں وہ اس پوائنٹ اے کے اوپر تھا یہاں پہ اور کچھ ٹائم ڈیلٹا ٹی گزرنے کے بعد وہ اوبجیکٹ نئی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پوائنٹ بی کا اگر ہم اوریجن سے اس پوائنٹ بی تک لائن ڈرو کریں تو یہ بھی اس سرکل کا ریڈیس آر ہی ہوگا اے پوائنٹ سے اوبجیکٹ بی پوائنٹ تک موو کر گیا یہاں پہ ہم یہ لیٹ کر لیتے ہیں اس جگہ پہ کہ اوبجیکٹ ویلوسٹی یا سپیڈ وی سے موو کر رہا ہے اور اس ویلوسٹی کی مگنیٹیوڈ کانسٹنٹ ہے وی از ایکول ٹو اوبجیکٹ یونیفورم سپیڈ سے موو کر رہا ہے اور اگر ہم ویلوسٹی کی حوالے سے بات کریں ہیں تو ہم کہیں گے وی ویلوسٹی ہے جس کی مگنیٹیوڈ کانسٹنٹ ہے لیکن ویلوسٹی کی ڈائریکشن کانسٹنٹ نہیں ہوگی جیسے جیسے اوبجیکٹ سرکل میں موو کرتا جائے گا تو ہر لمحہ ہر پوائنٹ کے اوپر اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی جائے گی اگر ہم سرکلر موشن کی بات کریں تو کسی بھی پوائنٹ پہ سرکلر موشن میں ویلوسٹی کی ڈائریکشن سرکل کے ٹینجنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ پوائنٹ اے پہ ویلوسٹی کی ڈائریکشن یہ یہاں پہ ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ جو اوبجیکٹ ہے وہ انٹی کلوکویز ڈائریکشن میں سرکل میں موو کر رہا ہے تو کیونکہ پوائنٹ اے پہ ویلوسٹی کی ڈائریکشن اور ہوگی پوائنٹ بی پہ ڈائریکشن کچھ اور ہوگی تو دونوں کی ڈائریکشن سیم نہیں ہوں گی اس لئے ہم نام رکھ لیں گے کہ پوائنٹ اے پہ فرض کیا ویلوسٹی ہے وی ون اور پوائنٹ بی پہ بھی سرکل کے ٹینجنٹ ویلوسٹی کی ڈائریکشن ہوگی تو پوائنٹ بی پہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ویلوسٹی ہے وی ٹو یہ ویکٹر فارم میں لکھ دیا یہاں پہ ڈائریکشن اس طرح سے اور یہاں پہ یہ ڈائریکشن ہے جبکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ ویلوسٹی کی مگنیٹیوڈ کانسٹنٹ ہے یعنی سپیڈ یونی فارم ہے سرکل میں موک کرنے کی اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویلوسٹی کی ایکسلیریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹائم ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی is called ایکسلیریشن سو ویلوسٹی میں چینج ہے ڈیلٹا وی is equal to وی ٹو مائنس وی وان فائنل ویلوسٹی مائنس انیشن اور ہم یہ فرض کرتے ہیں اے سے بی تک جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے ڈیلٹا ٹ تو پھر ایکسلیریشن کو ہم اس طرح ڈیفین کریں گے ایکسلیریشن is equal to ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی کہ ہم نے ایکسلیریشن کی ڈیفینیشن لکھ دی اگر میں اس ایکسلیریشن کی میگنیٹیوڈ لکھوں تو اوپر سے ویکٹر کا سائن ہٹا دیں گے تو میں یہاں پہ ایکسلیریشن کی میگنیٹیوڈ لکھتا ہوں ایکسلیریشن ا is equal to ڈیلٹا وی یہ جو ڈیسٹنس ہے یہ جو آرک لیندھ ہے کرو پاتھ کو آرک لیندھ بولتے ہیں اے سے بی تک آرک لیندھ فرض کرے یعنی فاصلہ فرض کرے ایس کے equal ہے ٹائم یہاں پہ لگا ہے ڈیلٹا ٹی اے سے بی تک جانے میں اور سپیڈ ہم نے فرض کی ہوئی ہے وی تو پھر ہمارے پاس ایک فورمولہ ہے ایس is equal to وی ڈیلٹا ٹی یہ جو تیع کردہ فاصلہ اے سے بی تک ایس ہے اور ویلوسٹی وی سے موو کر رہا ہے اوبجیکٹ تو ہم ایسے لکھیں گے وی ڈیلٹا ٹی یہاں صرف ڈیلٹا ٹی کی ویلیو ہم لکھ لیں گے ایس ڈیوائیڈڈ بائی وی یہ وی جدر آکے ڈیوائیڈ ہوگا تو ڈیلٹا ٹی آ گیا ایس آور لی ہم یہ ڈیلٹا ٹی کی ویلیو ایکویشن مان میں پٹ کر دیں گے سو پٹ ویلیو آف ڈیلٹا ٹی ان ایکویشن ون ایکویشن ون میں یہاں ڈیلٹا ٹی کی ویلیو پٹ کریں تو ہمیں رزلٹ حاصل ہوگا ایس ایکوال ٹو ڈیلٹا ٹی آور اب ڈیلٹا ٹی کی جگہ پہ ہم نے ایس آور بی پٹ کیا یہ جو بٹے کا بٹا ہوگا یہ جو اس کا ڈی نومینیٹر ہوگا یہ اوپر آ کے ملٹیپلائی ہوگا ہم اس کو ایسے بھی لکھ لیتے ہیں یہ ڈیلٹا ٹی اور ڈیلٹا ٹی پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایس آور ٹی اور یہ سیمپل میتمیٹکس کا رول ہے جو چھوٹی کلاسز میں بڑا ہے کہ اگر ہم ڈیویشن کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں تو اسے اگلی جو فریکشن والی ٹرم ہوتی ہے وہ اُلٹ ہو جاتی ہے یہ بنے گا وی اوور ایس تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا وی ڈیلٹا وی اوور ایس میں نے اس طرح سے اس ایکویشن کو لکھ لیا تو یہ ایکسلیشن آ گیا وی ڈیلٹا وی اوور ایس اب میں اس کو نام دے دیتا ہوں ایکویشن ٹو کا اب یہ ہم ساری ڈیویشن کر کیو رہے ہیں یہاں پہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم نے تو ایکسلیشن معلوم کرنا تھا تو وہ تو سمپلی ہم یہاں سے بھی معلوم کر لیتے ہیں اے برابر ہے ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا ٹی ریٹ اوف چینج اوف ویلوسٹی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اوبجیکٹ بڑی تیزی کے ساتھ سرکل میں موو کر رہا ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کی ڈیریکشن چینج ہو رہی ہے تو ہمارے لیے وہ ویلوسٹی میں چینج اس طرح سے ڈونڈنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی فریکشن آف ٹائم میں وقت سیکنڈ کے کچھ حصے میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا تو اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے چینج ان ویلوسٹی یہاں سے ڈونڈنا تو ہم اس ٹرم کو سمپلی فائی کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا فورمولا ڈونڈ لیں جس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم ایکسلریشن فائنڈ کر لیں تو وہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک بہت سمپل سا ایکسلریشن کا فورمولا آ جائے گا اوکی ابھی تک ہم نے کیلکولیشن کو یہاں تک پہنچا دیا ہے اب نیکس ہم یہاں پہ اگر یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں سے پوائنٹ اے سے بی تک سٹریٹ لائن ڈروہ کریں اس طرح سے تو یہ او اے بی ایک ٹرائینگل بن جاتی ہے او اے بی یہ ہمارے پاس ایک ٹرائینگل بن گئی اگر ہم فرض کریں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اینگل ہے تھیٹا اس ٹرائینگل میں جو دو ریڈیس ہیں ان کے درمیان یہاں اینگل بنتا ہے تھیٹا یہ ہم فرض کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ان ٹرائینگل او اے بی میں اس کی کچھ انفرمیشن دیکھ لیتا ہوں وہ یہ ہے او اے جو ہے سائیڈ ٹرائینگل کی اور جو او بی سائیڈ ہے او اے اینڈ او بی یہ دونوں سائیڈز ایکول ہیں کیسے ایکول ہیں او اے یہ بھی سرکل کا ریڈیس ہے اور او بی یہ بھی سرکل کا ریڈیس ہے تو سرکل کا ریڈیس اے کی سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ کہیں بھی ڈراؤ کریں گے ایکول ہوگا تو او اے سے اور او بی سے جو فاصلہ آر ہے وہ ایکوال ہے اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ او اے اور او بی ٹرائنگل کی سائیڈز ہیں تو اس لیے او اے اور او بی سائیڈز ہیں ٹرائنگل کی یہ ایکوال ٹو آر ہیں چیک ہے تو یعنی ایکوال ان لینڈ ہیں ایک چیز ہمیں یہ پتا چل گیا اب ہم یہاں پہ یہ جو ویکٹر ہے ویلوسٹی ہے وی ون اور یہ جو ویلوسٹی ہے وی ٹو ہم ان کے ایکوال بھی دو ویکٹرز کنسیڈر کر لیتے ہیں فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ویلوسٹی وی ون کو ویکٹر پی کیوں سے لیپریزنٹ کر رہے ہیں یہ جس طرف ہے ہم اسی طرح سے ڈروہ کریں گے یہ یہ فرض کیا وی ون ویلوسٹی ہے اور اس کو ہم ویکٹر پی کیوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹیل سے ہیڈ تک اور یہ ہمارے پاس ویکٹر ہے وی ٹو جیسے ہے ہم اسی طرح سے اس کو بھی ڈروہ کرتے ہیں لیکن ہم یہاں ڈروہ کر لیتے ہیں اس کی ٹیل کے ساتھ یہ ہمارے پاس آگیا ویکٹر یعنی کہ ویلوسٹی وی ٹو اور اسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس بی سے آر اب اگر ہم یہاں پہ کیوں سے آر تک بھی ایک ویکٹر روہ کر لیں کی ویکٹر کیوں سے آر ویکٹر تو یہ جو ویکٹر کیوں سے آر تک ہے یہ ڈیلٹا وی ہمیں دیتا ہے چینج ان ویلوسٹی ویکٹرز کے ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق جو بھی ہم نے لکھا تھا کہ ویلوسٹی چینج ہوتی ہے تو جب بھی ہم نے چینج معلوم کرنا ہے ویلوسٹی میں تو ان کے ویکٹرز بروہ کریں ان کی ٹیلز کو جوائن کریں اور ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ان کو سولد کریں یہ دیکھیں شروع میں ویلوسٹی تھی وی ون اس میں چینج آ گیا ڈیلٹا وی اور نئی ویلوسٹی بن گئی وی ٹو پہلے ویلوسٹی وی ون یہ انکریز ہوگی تو وی ٹو اب ہیڈ ٹو ٹیل رول سے کیسے ہے یہ ذرا دیکھیں یہ ہے وی ون وی ون کے ہیڈ کے ساتھ یہ ڈیلٹا وی کی ٹیل ملائی وی ون پلس ڈیلٹا وی اور رزلٹن معلوم کرنے کے لیے پہلے ویکٹر کی ٹیل کو آخری کے ہیڈ سے ملا دیا یہ آپ سیکنڈ چپٹر میں پڑھ چکے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق پہلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے کی ٹیل ملائی ان کا رزلٹن معلوم کرنے کے لیے پہلے کی ٹیل کو دوسرے کے ہیڈ سے ملا دیا تو یہ جو ویکٹر ہے یہ ان دونوں کے سم کے برابر ہے وی ون پلس ڈیلٹا وی تو یہ میں نے ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق لکھ دیا اور یہاں سے میں ڈیلٹا وی لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا وی is equal to وی ٹو مائنس وی ون چینج ان ویلوسٹی جو ہم نے اوپر بھی سمپلی لکھ دیا تھا فائنل ویلوسٹی مائنس انیشل ویلوسٹی فائنل ویلوسٹی کون سی ہوتی ہے یہ بھی بتا دوں جہاں پہ آپ شروع میں ہیں وہ والی ویلوسٹی انیشل ہوگی تھوڑی دیر کے بعد جہاں پہنچے ہیں اس مقام کے اوپر ویلوسٹی فائنل ویلوسٹی ہوگی تو چینج معلوم کرنے کے لیے ہمیشہ آخری ویلیو میں سے پہلے والی ویلیو مائنس کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک ٹرائنگل بنا لی پی کیو آر اور ابھی ہم نے شروع میں یہ لکھا تھا کہ جو ویلوسٹی وی ہے اس کی میگنیٹیوڈ کونسٹنٹ ہے ڈائریکشن چینج ہوتی ہے سرکل میں موف کرنے کی وجہ سے لیکن ویلوسٹی کی میگنیٹیوڈ یونیفارم ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں بھی ہم لکھ سکتے ہیں وی ون ویلوسٹی کی میگنیٹیوڈ وی ٹو ویلوسٹی کی میگنیٹیوڈ اسے ہم سمپلی وی کا نام دیتے ہیں اور یہ تو کونسٹنٹ ہے آگے ہم کونسٹنٹ بھی لکھ لیتے ہیں تو اگر ہم اس وی ون کی میگنیٹیوڈ لیں پی سے کیو تک تو وہ وی کے ایکول ہے جو کہ پی سے کیو تک لیندھ کو شو کرتی ہے پی آر کی جو لیندھ ہے وہ وی ٹو کی میگنیٹیوڈ کے ایکول ہے وہ بھی وی ہے ابھی ہم نے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ٹرائینگل ہے اس کی دو سائیڈز پی کیو اور پی آر بھی ایکول ہیں ہم یہاں بھی لکھ لیتے ہیں ان ٹرائینگل پی کیو آر جو پی کیو سائیڈ ہے وہ پی آر سائیڈ کے ایکول ہے اور وی کے برابر ہیں اب میں تھوڑا سے کمپیریزن بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ جو ہماری پہلے والے ٹرائینگل تھی او اے بی اس میں دونوں سائیڈز ایکول جو کہ سرکل کی ریڈیس کے برابر ہیں اور یہ جو ہماری ٹرائینگل ہے پی کیو آر اس کی بھی دو سائیڈز ایکول ہیں جو کہ ویلوسٹی کے میگنیٹیوڈ کے برابر ہیں تو یہاں سے ہم دیفائن کرتے ہیں آئیسوسینس ٹرائینگل آئیسوسینس ٹرائینگل ایک ایسے ٹرائینگل ہوتی ہے جس کی دونوں سائیڈز ایکول ہیں ہے آئیسوسینس ٹرائینگل آئیسوسینس ٹرائینگل ہن half کوئی بھی ایسی ٹرائنگل جس کی دو سائیڈز لیندھ میں ایک دوسرے کے ایکوال ہوں کوئی بھی ایسی ٹرائنگل جس کی دو سائیڈز ایکوال ہوں لیندھ میں وہ آئیسوسیلس ہے تو اب کیونکہ یہ دونوں ٹرائنگل ایسی ہیں کہ جن کی اپنی اپنی دو سائیڈز آپس میں ایکوال ہیں تو ہم یہاں پہ پھر یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ جو ٹرائنگل او اے بی اور ٹرائنگل پی کیو آر یہ دونوں آئیسوسیلس ہیں یعنی دونوں کی دو دو سائیڈز برابر ہیں تو ہم نے یہ رزلٹ یہاں پہ دیکھ لیا اب ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سرکل کا ٹینجنٹ ڈراؤ کریں کسی بھی پوائنٹ پہ تو وہ ہمیشہ سرکل کے ریڈیس کے پرپینڈی کلور ہوتا ہے سرکل کا ٹینجنٹ کسی بھی مقام پہ ڈراؤ کریں وہ سرکل کے ریڈیس کے پرپینڈی کلور تو یہ جو ہماری ٹرائنگل ہے او اے بی اس کی جو سائیڈ او اے ہے یہ ویلوسٹی وی ون اس کے پرپینڈی کلور ہیں اگر میں ویلوسٹی وی ون کو جو پہلے ہم نے فرض کیا ہے ویکٹر پی کیو پی کیو سے ریپریزنٹ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرائنگل او اے بی کی او اے سائیڈ وی ون کے یعنی پی کیو کے پرپینڈی کلور ہے یہ پی کیو کیونکہ یہ سرکل کا ٹینجنٹ ہے اسی طرح سے جو او بی ہے سائیڈ وہ پی آر کے پرپینڈی کلور ہیں ہم نے وی ٹو کو یہاں پہ پی آر سے ریپریزن کیا تو یہ جو دو سائیڈز ہیں او اے اور او بی یہ اس ٹرائنگل کی سائیڈز پی کیو اور پی آر کے پرپینڈی کلور ہیں یہ ایک ہمیں فرزل یہاں پہ پتا چلتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں وہ دیکھ لیجئے پہلے سیمپلی ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم فرز کرتے ہیں کہ یہ دو پرپینڈی کلور لائنز ہیں یہ دو پرپینڈی کلور لائنز اگر میں یہ جو پرپینڈی کلور لائن ہے اس کے پرپینڈی کلور ایک لائن ڈروہ کروں اور جو دوسری پرپینڈی کلور لائن ہے اس کے پرپینڈی کلور لائن ڈروہ کروں دیکھ لیں دو رائن دو لائنز جو ایک دوسرے کے پرپینڈگلر ہیں اگر آپ ان کے پرپینڈگلر ڈراؤ کریں تو ان کے درمیان اینگل وہی ہوگا جو پہلے والی دو لائنز کے درمیان تھا جہاں پہ اگر اینگل نائنٹی ہے تو یہاں بھی نائنٹی ہے اب میں ان ویلوسٹیز کے لحاظ سے ڈراؤ کرتا ہوں ڈائیگرام یہ دیکھیں اسی ٹرائینگل کو میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ٹرائینگل ہے یہ میں نے بنا لیا اے بی بلکہ میں اس کو ٹرائینگل کے لئے ہاتھ سے نہیں میں اسے سیمپلی میں بنا دیتا ہوں یہاں سے پہلے دیکھ لیں اے کے پرپینڈگلر ہے یہ لائن پی کیو اور اے بی کے پرپینڈگلر ہے پی آر تو یہ جو دو لائنز ہیں ان کے درمیان اگر اینگل تھیٹا ہے یہ دو لائنز ان کے درمیان اینگل تھیٹا ان دونوں کے پرپینڈگلر جو دو لائنز ہوں گی اگر وہ ایک دوسرے کو کروس کرتی ہیں تو ان کے درمیان بھی اینگل ہوگا تھیٹا اسی کے مطابق یہ دیکھیں یہ دو لائنز ہیں ایک یہ اور ایک یہ ان کے درمیان اینگل ہے تھیٹا دوبارہ سے بناتا ہوں سیمپلی یہ دو لائنز ہیں ان کے درمیان اینگل ہے تھیٹا اگر میں ان دونوں لائنز کو ساتھ سترا لائن پروہ کروں اس لائن کے ساتھ اچھا بلکہ بنا لیتے ہیں اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ او اے ہے اور اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ او بی ہے او اے کے پرپینڈگلر تھا وی ون ہم زیادہ سیمپل بناتے ہیں یہ وی ون اور O B کے پرپینڈگلور تھا یہ دیکھیں O A کے پرپینڈگلور V1 اور O B کے پرپینڈگلور V2 O B کے پرپینڈگلور ہے یہ V2 تو جو اینگل O A اور O B کے درمیان تھا وہی V1 اور V2 کے درمیان ہے یعنی کہ 90 یہ زیادہ سمپل دائیگرام اس سے سمجھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اینگل O A اور O B کے درمیان تھا وہی اینگل V1 اور V2 کے درمیان ہے یعنی کہ θیٹا میں اس بات کو پھر سے ریپیٹ کروں گا اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ OA لائن ہے اور یہ OB لائن ہے ان کے درمیان اینگل ہے 90 تو OA کے پرپینڈگلر ڈرو کیا V1 اور OB کے پرپینڈگلر ڈرو کریں V2 ان کے درمیان بھی اینگل بنے گا 90 یہ تو سمپل کیس بنایا نا 90 کے اینگل کے لحاظ سے تو اسی طرح سے یہ ہے OA کے پرپینڈگلر ہے V1 OB کے پرپینڈگلر ہے V2 تو جو OA OB میں اینگل ہوگا وہی V1 اور V2 کے درمیان اینگل ہوگا تو اب اگر دو ٹرائنگلز ایسی ہوں جو آئیسوسیلس بھی ہوں اور ان کے درمیان اینگلز بھی سیم ہوں تو پھر ہم ان کو سیمیلر ٹرائنگلز کا نام دیتے ہیں تو ہم یہاں پر ڈیفائن کر لیتے ہیں سیمیلر ٹرائنگلز میں اس کی دیفنیشن لگ دیتا ہوں اینی ٹو آر مور ٹرائنگلز ہیوین سیم اینگل بیٹوین دیر ایکوال آرمز یعنی کہ ایک سے زیادہ ٹرائنگلز بھی بنا سکتے ہیں لیکن ان کی آرمز کے درمیان اینگل سیم ہے تو وہ سیمیلر کہلاتی ہیں آر کالٹ سیمیلر ٹرائنگلز فرض کریں کہ میں یہاں پہ یہ ایک ٹرائنگل بنا دیتا ہوں یہ فرض کیا او اے بی یہ ایک نئی اگزیمپل ہے کوئی بھی ٹرائنگل بنایا اس کا نام رکھ دیا او اے بی یہاں پہ آنگل ہے تھیٹا اور فرض کرتے ہیں یہ دو سائیڈ سیکول ہیں اب میں یہاں پہ اگر کٹ کر کے ایک اور ٹرائنگل بنا دوں او ایل ایم اب میں کہتا ہوں دو ٹرائنگلز ہیں ایک او اے بی ہے ایک میں نے اور ٹرائنگل علیہ دا سب نائی جس کو میں نے یہاں پہ ڈائیگرام میں کٹ گیا او اے بی ٹرائنگل کے دونوں بازوں کے درمیان اینگل تھیٹا ہے اور اگر او اے ایم ٹرائنگل کنسیڈر کریں تو اس کے بھی ان آرمز کے درمیان اینگل تھیٹا ہے ہم فرض کر دیں او اے اور او بی ایکول ہیں لیندھ میں او ایل اور او ایم بھی ایکول ہیں لیندھ میں تو یہ بھی آئیسو سیلس ٹرائنگل اور او ایل ایم بھی آئیسو سیلس ٹرائنگل اب کیونکہ دونوں ٹرائنگل آئیسو سیلس ہیں دونوں کے آرمز کے درمیان اینگل بھی سیم ہے تو یہ سیمیلر ٹرائنگل ہوئی ایک اور ٹرائنگل اگر ہم ایسے کٹ کر کے بنا دیں او پی کیو تو یہ ٹرائنگل جو ہے اگر اس کے دو بازوں ایکول ہیں دونوں آرمز ایکول ہیں اور درمیان میں اینگل تھیٹا ہے جیسا کہ باقیوں کے درمیان ہے تو پھر یہ تین ٹرائینگل جو ہیں سیمیلر ہوں گی تو ایسی ٹرائینگلز جو دو یا دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں جن کے جو آرمز ہیں دو دو بازو ہیں دو لیندھ ہیں ٹرائینگل کی وہ سیم ہیں ان کی لیندھ ایک جیسی ہے اور ان کے درمیان جو تنی بھی ٹرائینگل بنتی ہیں ان کے درمیان اینگل وہی بنتا ہے سیم تو پھر وہ سیمیلر ٹرائینگلز کہلاتے ہیں اب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس ٹرائینگلز ہیں پی کیو آر اور او اے بی ان دونوں ٹرائینگلز میں دو دو بازو ایکول ہیں اور جو اینگل ایک میں ہے وہی اینگل دوسری میں ہے تو دونوں ٹرائینگلز بن گئی سیمیلر اگر دو ٹرائینگل سیمیلر ہوں سیمیلر ہوں تو ان کے جو کوئی سی دو سائیڈز کی ریشو برابر ہوگی مثال کے دور پہ میں لکھتا ہوں کہ ٹرائینگل جو ہے ہمارے پاس او اے بی اس میں میں اے بی سائیڈ کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں او اے پہ تھیٹا کے سامنے والی سائیڈ کو ساتھ والی کسی سائیڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیا اے بی ڈیوائیڈ بائی او اے اے بی ڈیوائیڈ بائی او اے اور دوسری جو ٹرائینگل ہے پی کیو آر اس میں میں تھیٹا کے سامنے والی سائیڈ ڈیلٹا وی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ساتھ والی پہ یعنی وی پہ میں یعنی کہ کیو آر کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں پی کیو پہ ہم ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی جو ہے جو اے بی ہے اس کو ہم آرک لیندھ بولتے ہیں بلکہ اس کو تھوڑا زید دیکھ لیں یہ جو ہمارے پاس ٹرائینگل ہے اے بی اس میں یہ آرک لیندھ ایس ہے اور یہ ٹرائینگل کی سائیڈ ہے اے بی اگر ہم اے اور بی پوائنٹس کو بہت قریب رکھیں بہت کلوز رکھیں تو پھر یہ جو آرک لیندھ ہے یہ سائیڈ اے بی کے برابر ہو جائے گی اس کو یہاں پہ ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں سپوز یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے ہم یہاں سے یہاں تک ایک آرک لیندھ لیتے ہیں اے بی اور یہ سٹریڈ لائن لیتے ہیں اے بی اب یہ آرک لیندھ کرب پاتھ ہے یہ فاصلہ زیادہ ہے اور سٹریڈ لائن میں فاصلہ کم ہے لیکن اگر ہم پوائنٹ بی کو اے کے بہت قریب کر دیں یہ قریب کر دیا تو پھر اے سے بی تک سٹریڈ لائن ڈرو کریں اور آرک لیندھ بھی ڈرو کریں تو پھر جو آرک لیندھ ہوگی اے بی وہ ٹرائینگل کی سائیڈ اے بی کے برابر ہو جائے گی اگر یہ پوائنٹ بھی بہت قریب ہے تو تو پھر میں یہ لکھ لیتا ہوں کہ جو اے بی ہے یہ ہماری اس ڈائیگرام کے مطابق اے س کے برابر ہے اور اے جو ہے یہ دائرے کا ریڈیس آر اور اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو کیو سے پی تک جو ہے یہ ویلوسٹی ڈیلٹا وی کی مینگنیٹوڈ ڈیلٹا وی ہے اور پی کیو جو ہے یہ اس ٹرائینگل میں وی کے ایکول ہے اس کی ویلوسٹی وی ون کی لیندھ ادھر میں نے بھی لکھ لیا اب یہاں سے میں ڈیلٹا وی اوبر ایس حاصل کر لیتا ہوں ڈیلٹا وی اوبر ایس اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم نے جو لاسٹ پہ ایکویشن ٹو حاصل کی تھی وی ڈیلٹا وی اوبر ایس ہمارے پاس ایکویشن تھی ایس ایکول ٹو وی ڈیلٹا وی اوبر ایس تو میں ڈیلٹا وی اوبر ایس کی ویلیو یہاں سے نکال کے ادھر پٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں نے ڈیلٹا وی کو ادھر رکھا اس ایس کو ادھر بٹے میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ جو وی تھا اس کو ادھر میں لے آیا تو یہ ایس بٹا آر بن گیا یہ ایس اور وی کی جگہ ریپلیس کر دی یہ ڈیلٹا وی اوبر ایس اور یہ ادھر آ گیا تو بی بٹا آر اب یہ ڈیلٹا وی اوبر ایس کی ویلیو ادھر پٹ کریں وی ڈیلٹا وی اوبر ایس کی جگہ پہ آ جائے گا ایس اوبر آر اور سوری یہ وی اوبر آر آئے گا ادھر وی آئے گا ایس ادھر آ گیا تو وی یہاں بے بٹا آر یہ وی اس وی سرب ہوگا تو وی سپیر آور آر یہ جو ایکسلیریشن حاصل ہوا ہے اب یہ سیمپل ہے اس کو کیلپلیٹ کرنا آسان ہے ہمیں یہ سرکل کا ریڈیس معلوم ہو اور جس یونیفرم سپیڈ سے اوبجیکٹ سرکل میں موو کر رہا ہو وہ ویلوسٹیک کی مگمیٹور پٹ کریں تو ایکسلیریشن حاصل ہو جائے گا یہ ایکسلیریشن جو ہے اس کی ڈائریکشن سرکل کے سینٹر کی طرف ہوتی ہے اور کیونکہ یہ سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ایسی فورس جو باڈی کو دائرے میں گماتی ہے اس وجہ سے یہ ایکسلیریشن پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو سینٹریپیٹل ایکسلیریشن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ سبسکرپٹ میں سی لکھ دیتے ہیں اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ آر ہے اور میں نے اسی طرح جیسے یہ ویلوسٹیز تھی ہیں اسی طرح سے جب یہ ویلوسٹیز ڈراؤ گا رکیٹ ڈیلٹا وی نکالا چینج ان ویلوسٹی تو اس کی ڈائریکشن بھی آر کی طرف بنتی ہے یعنی دائرے کے مرکز کی طرف دائرے کے سینٹر کی طرف ڈیلٹا وی کی ڈائریکشن بنتی ہے تو جدھر کو ڈیلٹا وی ہوگا ادھر کو ایکسلیریشن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو چینج ان ویلوسٹیز سے ایکسلیریشن پیدا ہو رہا ہے اس کی ڈائریکشن سرکل کے سینٹر کے طرف ہیں تو اس کو بولتے ہیں سینٹریپیٹل ایکسلیریشن اب ہم اسے سینٹریپیٹل ایکسلیریشن کی مدد سے سینٹریپیٹل فورس معلوم کر لیتے ہیں تو سینٹریپیٹل فورس کا فورمولا ہمارے پاس ہے نیوٹن کے سیکنڈ لاغ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ایکسلیریشن سینٹریپیٹل ہوگا فورس بھی سینٹریپیٹل ہوگی ادھر ایکسلیریشن کی ویلیو پٹ کریں وی سکیر اوور آر تو سینٹریپیٹل فورس کا فورمولا بن گیا ایم وی سکیر اوور آر ہم اسے فورس کو اس سیمپل ویلوزٹی کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور اینگولر ویلوزٹی کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں وی ایز ایکول ٹو آر اومیگا تو وی کا سکیر ہوگا آر سکیر اومیگا سکیر وی سکیر کی ویلی یہاں پٹ کریں تو سینٹریپیٹل فورس ہوگی ایم آر سکیر اومیگا سکیر اوور آر یہ آر اس ایک آر سے کٹے گا ادھر آر بچ جائے گا تو سینٹریپیٹل فورس بن جائے گی ایم آر اومیگا سکیر یہ ہے ان ٹرمز آف اینگولر ویلوزٹی یہ ان ٹرمز آف لینئر ویلوزٹی ہے یہ ان ٹرمز آف اینگولر ویلوزٹی سینٹریپیٹل فورس ہمارے پاس آگئی ہے اب ہم جو ہے سینٹریپیٹل ایکسلریشن کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایسا ایکسلریشن جو سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے ڈائریکشن سرکل کے ریڈیس کی ایلونگ ہوتی ہے سرکل کے سینٹر کی طرف رکھی ہے تو یہ ہمارا ٹاپک تھا اور اس میں آپ ان چیزوں کو ذرا دہان سے دیکھ لیں تو پھر آپ کو اس لیکچر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آئیسو سیلس ٹرائنگل کیا ہیں اور دونوں ٹرائنگل میں اینگل سین کیسے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ پوائنٹ جو بتایا تھا اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ دونوں ٹرائنگل میں سین اینگل کیوں بنتا ہے